ایک شخص کی بیوی بڑی باد اخلاق تھی بڑی باد اخلاق اور اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت ہیں اور میں ان سے جا کر شکایت کرتا ہوں وہ ذرا اس کی کلاس لیں گے اور اس کی اصلاح کریں گے وہ گیا حضرت عمر کے دروازے پر اور اس کو آواز آئی حضرت عمر کی اپنی بیوی بڑی اونچی اونچی آواز میں آپ سے باتیں کر رہی تھی انہوں نے کہا میں اپنا روڑا لے آئے پھر تو مسئلہ ہی کوئی دوسرا بنے تھا وہ دروازہ تو کھٹا چکا تھا حضرت فاروقی آزم آئے انہوں نے کہا جی میں چلتا ہوں آپ نے کہا میں بھئی آیا تھا چلتا ہے کیوں جاتا ہے اس نے کہا جی میں جو مسئلہ لے کر آیا تھا یہاں تو اس سے بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا میں تو اس وجہ سے آیا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا برطاو نہیں کر دی میں نے سنایا کہ آپ کی بیوی بھی آپ سے اس طرح انچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی ہے حضرت فاروقی آزم نے جو جواب دیا وہ کمال کا جواب تھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ درست ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا بول رہی ہے لیکن بیوی کام کون کون سے کرتی ہے میرے گھر کا جو دوبی ہے کپڑے دونے کی دیوتی شریع اعتبار پر بیوی پر نہیں ہے بیوی میرے دوبی کا کام بھی کرتی ہے بیوی کک کا کام بھی کرتی ہے بیوی کلیننگ کا کام بھی کرتی ہے بیوی بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے بیوی میرے ارام کا خیال بھی رکھتی ہے ان سارے جو مجھے پانچ چھ سات ملازمین گھر میں رکھنے چاہیے تھے جو شریع زمیداریاں بیوی پر نہیں ہیں وہ پوری کر رہی ہے اس کے نتیجے میں تھوڑی تھوڑی اس کی غسیلی اور کروی غسیلی باتیں پھر میں سن لیتا کتنی بڑی دانائی کی بات ہے کتنی دانائی کی بات ہے